بیہار میں سوساسن کا دعویٰ کرنے والی نتی سرکار کے راج میں ساپ دور پر ایک مکھیا کی دونگئی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے دورہ گاؤں کے علاوہ لوگپال کے کاریالے میں آ کر پھلے عام لوگپال ایبن درجنوں جہی کے سامنے سکھایت کرتا پتا پتر کی جھم کر پٹائی کر دی گئی اس دوران دونگ مکھیا نے سکھایت کرتا باپ بیٹے کو چھاکو سے وار کر لخلوہان کر دیا دراصل بھاگلپور کے مدرونی پنچائت کے مکھیا عجید کمار سنگھ اور کمونہ نے بھاگلپور سمہارنا لے اس تھے لوگپال کاریالے پرانگن میں اپنے خلاب لاکھوں روپے کے گھوٹالے کی سکھایت کرنے والے پتا پتر کے ساتھ اس طرح کی دبنگئی کو انجام دیا ہے ماملے کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ مکھیا عجید کمار سنگھ پر منرگا میں 62,99,99 ہجار کی راسی کا گھوٹالے کا عروب سکھایت کرتا دورہ لگایا گیا ہے اور لوگپال کے سمکچ اسی ماملے کی سنوائی کے دوران مکھیا اور سکھایت کرتا کے بیچ بات بھی بات سروح ہو گیا جس پر لوگپال کے سامنے ہی آکروسٹ مکھیا نے دبنگئی دکھاتے ہوئے دونوں پتا پتر کو بھولی طرح سے پیٹ کر گھائل کر دیا ہے وہیں ساری گھٹنا کو دیکھتے ہوئے لوگپال کاریالے سے پولیس کو سوچت کیا گیا جس کے بعد پولیس ٹیم پونکے پر پہنچی اور مدرونی کے مکھیا اور دونوں سکھایت کرتا کو حراست میں لے کر اپنے ساتھ تھانہ لے گئی ادھر گھائل پتا پتر کو انجری رسید کٹا کر علاج کے لیے اسپطال بھیج دیا گیا جبکہ دبنگ مکھیا کے دوارہ تھانے میں دونوں سکھایت کرتا کے خلاف لکھیت ریپورٹ درج کرائی گئی جس کے بعد پولیس فیلحال پوری ماملی کی جانچ میں چھٹ گئی ہے وہیں اس ماملی کو لے کر لوگپال علوک مصرہ نے کہا کی مدرونی پنچائت کے مکھیا جیت کمار سنگھ اور منہ پر امریندر کمار اور اس کے بیٹے برجیس کمار نے گھوٹالہ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے سکایت درج کرائی تھی جس کو لے کر آج سنوائی تھی لوگپال علوک مصرہ نے کہا کی وہ ابھی بک دیکھ ہی رہے تھے تب ہی دونوں پکش کے بیج جھڑپ ہو گئی اور مکھیا نے جم کر دونوں باپ بیٹے کی پٹائی کر خائل کر دیا ادھر سکایت کرتا امریندر کمار اور اس کے پتر برجیس کمار نے کہا کی مدرونی پنچاہت کے مکھیا جیت کمار سنگھ اور منہ کافی دبنگ ہے اور وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے منرے گا کے تحت چلنے والی اور کارے میں گھوٹالے واجی کرتے ہیں جبکہ ان کے خلاف آباد اٹھانے پر دبنگ گئی کرتے ہوئے پرتاریت بھی کرتے ہیں ساتھی گھائل پتا پتر نے دوسی مکھیا کے خلاف کاروائی کے لیے اس کی سکایت جلادیکاری سبرت کمار سین سے بھی کرنے کی بات کہی بھاگلپور کے سلطانگن میں سندگ ستھی میں ایک یوبتی کا سب ملنے سے پوری علاقے میں سنسنی پھیال گئی ہے دراصل سنیوائر کی صوبہ سلطانگن ستھانا چھیتر کے آدرسنگر گاؤں ایستر جچو پوکر کے سمیب کوئے میں استھانیے لوگوں نے سب کو دیکھا جس کے بعد گرامینوں نے گھٹنا کے سوچنا استھانیے پولیس کو دی اس دوران گھٹنا استر پر لوگوں کی بھاری بھیڑ جھوٹ گئی وہیں سوچنا ملتے ہی سلطانگن ستھانا دیاکش پریہ رنجن محلہ ستھانا دیاکش کی رنسونی کے ساتھ موقعے پر پہنچے اور سب کو اپنے کبجے میں لے کر گھٹنا کی جھانبین میں جھوٹ گئے استھانیاں لوگوں نے بتایا کہ سکربار دیر رات لڑکی کی ہتیا کر اپرادیوں نے پوکر کے سمیب کوئے میں لاس کو فیک دیا ہے فیلال برامت یوبتی کے سب کی سنات اب تک نہیں ہو پائی ہے وہیں سلطانگن پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹ گئی ہے گھٹنا کو لے کر تھانا دیاکش نے بتایا کہ پوشٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی ماملے کا کھلا سا ہو پائے گا فیلال اس گھٹنا سے استھانیاں لوگوں کے بیچ دہ ست پھیل گئی ہے صبح میں واد نمبر 20 آدھر شنگر سے سوچنا ملی کہ یہ کشوری موڈی کا کھیت ہے جس میں ایک کوہاں ہے اس میں ایک مہیلہ کا ڈیٹ بڑی پڑا ہے ہم لوگ آئے اور کیا پہچان ہوئی ہے اس مہیلہ کی پہچان نہیں کتنا عمر لگتا ہوگا ہے عمرتا ہم کو لگتا ہے 35 سال 35 سال کریم لگتا ہے اور آگے کی کروائی ہم لوگ کر رہے ہیں بیہار سرکار سکھا ویبھاک کے نئے اپرسچیب کے کے پاٹھک کے دوارا جاری نئے فرمان کے ویرود میں سنیبار کو بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے بھاگلپور میں مکہ منترین نتیس کمار کا پتلا دہن کر ویرود پردرسن کیا گیا اس دوران باجپا جلاد یک سنتوز کمار نے کہا کی جس پرکار سے سناتنیوں کے ہندو دھرم کے آستھاؤں سے بیہار سرکار کھلوال کر رہی ہے اسے نہ صرف سکھک سکھکا بلکہ بیہار کی آم جنتہ بھی کافی آہت ہوئی ہے سنتوز کمار نے کہا کی بیہار میں کرسن جنماشتہ میں رکشہ وندن تیج نرچلا برد جیتیا سمیت کئی بوجہ اور تہواروں میں دی جانے والی چھٹیاں بیہار سرکار دوارا رد کر دی گئی ہے جو نہ صرف آستھا کے ساتھ کھلوال ہے بلکہ ایک طرفہ نرنے ہے باجپا جلادکش نے بیہار کے مکمنتری اور اپ مکمنتری پر توشٹی کرن کی راجنیتی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کی بیہار کی جنتہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور آستھا پر ٹھےس پہنچانے والے کو سمیت آنے پر صحیح جواب دے گی اس کے علاوہ باجپا نیتاؤں نے کہا کی تہوار میں لوگ ڈھت پوجہ پاٹ کر اپنے گھروں میں چھٹیاں مناتے ہیں جبکہ سرکار کے طغلقی فرمان کے کارن بھائی بہن کے پرو رکشہ وندھن میں کافی سکچک بہنے ہیں جو اپنے بھائی کے ہاتھوں میں راہ ہی نہیں بان سکی جبکہ بچے بھی رکشہ وندھن کے کارن اسکول نہیں پہنچے تھے اس کو لے کر سکروار کو باجپا نیتاؤں نے جلا سکچہ پدادیکاری سے ملاقات کر گیا پنسو بھا تھا جس کے بعد سنیوار کو سی ام نیتیس کمار کا پتلا دہن کر بیروت پردرسن کیا گیا موقع پر باجپا نیتا بانٹی یادب سمیت کئی باجپا نیتا اور کارکر تاں موجود تھے بطا دے کہ سکچہ بیبھاگ نے سرکاری بیتیالیوں میں پروسہ دیجانے والے چھوٹیوں میں کٹوٹی کرتے ہوئے ایک سال میں بچے اور سکچکوں کو ملنے والی 23 چھوٹیوں کی جگہ اس میں کٹوٹی کرتے ہوئے 11 چھوٹیاں ہی سوکرد کی ہے آج نیتیس کمار جی کا یہ پتلا دہن ہوا ہے جیس پرکار انہوں نے ہندو کے آستھاؤں سے سناتنیوں کے آستھاؤں سے کھلوار کیا ہے بیہار کے اندر کشنا جنماسٹمی ہو رکشا بندن کا پرو تیج کا پرو حریت تلیاجی کا پرو وشکرما پوجا اس سبھی ایسے گروہ نانک جہنتی کی چھوٹیوں کو بیدیالے سے سماپت کر کے اور ایک طرفہ کیا ہے اور آپ کو کرنا ہی تھا سبھی دھرموں کے ساتھ اگر چھوٹی سماپت کرنی ہے تو کسی ایک بیسیس دھرم کے ساتھ اس پرکار کا جو تشتی کرنے کی راجنی دیدزی کر رہے ہیں تو بیہار کی جنتہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ہماری آستھا پر بھی یہ ٹھیس ہے کہ پرو تہواروں میں جب لوگ چھوٹیاں مناتے ہیں گھروں میں راتے ہیں رکشا بندن بھائی بھن کا پوچھتر پرو کئی ایسے سکھک جو اپنے بھائی کوئی ہاتھوں میں راکھی نہیں بانت پائے ایسی بھانے انتجار کرتی رہ گئیں بیدیالے میں بچے نہیں پہنچے تو بیہار میں سکھا کے نام پر جس پرکار سے ترسی کرن کا کام ندیزی کر رہے ہیں اور کل بھی ہم لوگ جلہ سکھا پلا دیکاری سے مل کر گیاپن کو سوپے تھے اور آج پتلا جہن کر ان کے ان نیتیوں کا بیرود پرتکار کر رہے ہیں ڈینگو کے بڑھتے پرخواہ کو دیکھتے ہوئے بی کےر سنسطہ کی اور سے روزانہ سہر میں ڈینگو فاغگنگ اویان شروع کیا گیا ہے اس کو لے کر سنسطہ کے ادھیکچ ریسانت نے بتایا کہ اویان کے دوسرے دین سنیوار کو سینڈس کمپاؤن آنند گڑھ گھولنی تولسی نگر نیل کنٹ نگر ہٹیار اوڑ جواریپور لالباگ نباپاگ بی کنپور گورٹہ چوک اور مرجان ہاتھ میں بھی ڈینگو سے بچاؤں کے لیے فاغگنگ کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پرتیک دین صبح اور سام کے وقت سہر کے الگ لگ علاقوں میں سنسطہ کے سدسٹیوں دوارہ فاغگنگ کیا جائے گا جبکہ آم لوگوں کو بھی اس سے بچاؤں کے لیے جروری ساپ دھانی برتنے کی بات فاغگنگ کرنے والے یوباؤں نے کہی اس دوران ویکیر کے سنسطہ پکو سمسرا سوہن سولنگ کی پلوی پانڈے سمیت سنسطہ کے کئی پتادیکاری اور سدسٹیوں نے بھی حصہ لے کر فاغگنگ کے ساتھ لوگوں کو ڈینگو سے بچاؤں کے لیے جاگرو کیا ہمارے انجیو کے طرف سے ابھی ڈینگو مکت ابھیان چلایا جا رہا ہے پورے سہر واسنوں کے لیے اور ہمارا یہ ادیش ہے کہ پورے سہر کو ڈینگو مکت کیا جائے جس طرح سے بھی سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں تو ہم لوگ نے ایک ادیش رکھا ہوا ہے کہ سارے بھاغگلپور واسیوں کو ویکیر کے طرف سے یہ فیسلیٹی دیا جا رہا ہے ہو سکے تو سہر واسی بھی اپنا سہیوگ ہم لوگ کو دے سکتے ہیں اور امید کریں گے کہ آپ لوگ بھی دیجئے سہیوگ بھاغگلپور کے پرپیتی تھانہ چھیتر کے چھوٹی دلوری نیوازی نیلم یادب کی پچھلے ورس تین دیسمبر کو نرسان ستیا کر دی گئی تھی جس کے بعد پولیچ نے اس کے ہتیا کے آروپی سکیل میاں کو گرفتار کر لیا تھا وہیں نیلم دیوی ہتیا کانڈ کا آروپی کچھ دن پر ہوئی جیل سے چھوٹتے ہی نیلم دیوی کے پریبار والوں کا نرسنگھار کرنے کی دھم بھی دے رہا ہے اس کو لیکن مرتکہ نیلم کے پتی اسوک یادب اور اس کے تین بچے آروپیت سکیل میاں دوارہ ہتیا کی دم کی ملنے کے بعد سئی کافی دہست میں ہیں اور اپنے پریبار کی سرکشہ کے لیے کافی چنتی تھے وہیں اس کو لے کر ایسنگ کولیچ سے سناتک کی پڑھائی کرنے والی نیلم دیوی کی پتری نیتو کماری نے بھی سکیل میاں کے جیل سے باہر نکلنے اور ہتیا کی دم کی ملنے سے پڑھائی چھوڑ کر اپنے دو بھائی کندن اور چندن کے ساتھ اپنے ہی گھر میں قید ہو گئی ہے نیتو کماری نے بتایا کہ جب وہ اپنے گھر سے باجار کی طرف جا رہی تھی تب ہی راستے میں روک کر سکیل کے بیٹا اور بھانجا اس کے اوپر پتھر پھیکتے ہوئے بھدے بھدے کامینٹ کرنے لگا بتایا جا رہا ہے کہ نیتو کا بھائی بھی اپرادی سکیل کے ڈر سے گھر میں قید ہو گیا ہے جبکہ اس کے پتا سوک یاد اب ڈرے سامے ہوئے کسی طرح دودھ لینے اپنے باسا پر جاتے ہیں پڑھت پکش نے کہا کہ پولیس کو انہیں دھمکی دیے جانے کی جانکاری دینے کے بھائی بھی اس کے خلاب اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جبکہ پھرپیتی انچل انسپیکٹر لال بہادور نے اس ماملے میں تورت کاروائی کرنے کی بات کہی ہے پڑھائی چھوڑ دیا میرا بھائی پڑھائی چھوڑ دیا گھر میں بیٹھے ہیں سب لوگ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ دھیان دے ہم لوگ پہ تاکہ وہ پھر سے اندر چلے سردرد چکرانہ گردن درد کمردرد لوبیک پین سپونڈلائیٹس لکوہ پارلائیسس گتیا سائٹکا پولیو گھٹنوں کا درد آرثرائٹس نسوں کا سوپنا فروزن شوڑڑر لگمین کارٹلیج سپورٹس انجیری سپائنل کارڈ انجیری ہاتھ پیرسونل لگنا جیسی انیا بیماریوں کا ایلاج کروائے ڈاکٹر پراوین کمار جھا فیزیو تھےراپیسٹ ایڈباز نیورو ڈایگنوز ٹک این فیزیو تھےراپی سینٹر گرامین بین کے نیچے ہٹیاروڑ تلکہ مانچی بھاگلپور بیہار کارٹلیج 9431 446600 ڈاکٹر پراوین کارٹلیج آپ کے لئے بہت زیادہ سوڑیدہ چلے کے کسی پاس میں مہمارکیٹنگ کریے اور ریلیکس ہونے کے لئے سالون کو ضرور دیوز کنے سپیشلی بھاگلپور کے لئے انہوں نے جو انجیمیٹس کی ہیں اور در پروڈکٹ یا یوزی آر انڈر دیر پروسیشنل سو ایلو یوکیل بھاگلپور کے نیا واجار اسطحط موتی ماتری سیوہ صدن میں ہردی ایبم گیشٹوینٹرولوجی روگ سے سممندت مریج کے لئے نسل کو جات سیویر لگایا جائے گا سیویر میں ہردی روگ اور گیشٹوینٹرولوجی روگ سے سممندت مریجوں کو مکت پرامرس اور جانچ کی سویدھا ملے گی سیویر کا ایوزن لائنس گلپ اور بھاگلپور پرائیم کے دوارہ کیا جا رہا ہے جس میں دیش کے بہترین ہردی روگ بچھے سگے ڈاکٹر پی ایدرسن کنار اور گیشٹوینٹرولوجی بچھے سگے ڈاکٹر آمیل رسید کے ساتھ پیرلیس ہارس ٹیٹل کولکاتا کی ٹیم موجود رہے گی اس کو لے کر سنیوجک سمیت کمار جین نے بتا ہے کہ یہ سیویر جرورتمند لوگوں کو مقتصوات سیویر پردان کرنے کے لیے آئیو جت کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ربیوار سے مریجوں کا ریجسٹیشن کیا جائے گا جس کے لیے سو روپیت سلک لیا جائے گا انہوں نے جرورتمند لوگوں سے اس سیویر میں آ کر لاب اٹھانے کا آبان کیا ہے موقع پر لائنس کلپ کے کئی صدق سے موجود رہے بھاگلپور کے سلطانگن پرخن مکھیالے پریسر میں سنیوار کو ایلیمنٹری سکول کے دوارہ پانڈی تھری نارائن سکلا کے پنیتی پر ورکشار اوپن کاریکرم کا آئے اوجن کیا گیا کاریکرم کا نترے تو پانڈی تھری نارائن سکلا فانڈیشن کا سچیو راجیس سکلا نے کی کاریکرم میں مکتتی کا روپ میں ویڈیو منوج کمار مرمو کرسی پدادکاری اجائیمنی شانکی کی پدادکاری راکیش کمار سلطانگستانہ کے ایرشائی نبین کمار چوگری موجود تھے اس دوران ایلیمنٹری سکول کے چھاتروں نے مکھیاتیتی کو پسپگچ دے کر سواگت کیا اس کے بعد پانڈی تھری نارائن سکلا فانڈیشن کے سچیو راجیس سکلا موجود اتیتی اور اسکول کے چھاتر ایم چھاتراؤں کے دوارہ اب رکشاروپن کیا گیا اس کو لے کر پرکھنڈ بکاس پدادکاری منوچ کمار مرمو ایم پانڈی تھری نارائن سکلا فانڈیشن کے سچیو راجیس سکلا نے سوی چھاتر ایم چھاتراؤں سہیت ابیبابک سے پریابرن کی رکشہ کے لیے ایک ایک برکش لگانے کی اپیل کی وہی برکشار اوپن کے بعد ویڈیو منوچ کمار مرمو نے سوی چھاتر بم چھاتراؤں کو بلوک پریسر کا برمان کرایا اور اپنی چیمبر میں چھاتر بم چھاتراؤں کو کیریر میں سپلتا کے لیے ٹیپس دیئے اس موقع پر کافی شنکھیا میں لوگ موجود رہے ایلیمنٹری سکول سلطان گج پنڈیت حرینان شکلا فاؤنڈیشن کے تحت چلتا ہے جن کے نام کا فاؤنڈیشن ہے ان کی پر نتیتی ہے 2 ستمبر کو اپنے سمیہ کے جانے مانے آر ویدہ چارج تھے اور پریڈا مومنٹ پر بھی ان کا بہت یوگ دان رہا ہے انگریج انگریج کی لڑائی میں ان کا بہت یوگ دان رہا ہے انہی پلکش میں انہی پیڑنا سے ہم لوگ نے سکول سنو کیا سکول سلطان گج ایلیمنٹری سکول ناث نگر تو انہی پر نتیتی تیتی کے افسر پر ہم لوگ کچھ کچھ کارکرم بچوں کو ساہیت کرنے کیلئے اور یہ کارکرم کرتے ہیں جیسے کل سکول پریشر میں کچھ کانٹیسٹ ہوا اور آج ارجی کے اپلکش میں رکش اوپن ہو رہا ہے موسیقی